بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے دوستوں یہ بریلوی کون ہے؟ یہ بریلوی کون سی فرقہ ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور یہ اپنے بارے میں خود کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی سپائیاں کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یہ جو ان لوگوں کا یہ جو فرقہ ہے یہ اپنی بریلویت کو فرقہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے مختلف اخادرین کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اپنی ویڈیو کی جانے پڑھ کے ویڈیو کا باقائدگی سے آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے چلا کے کہہ رہا ہے جیسے باقی سارے حرامی ہیں اور صرف بریلوی حلالی ہیں یہ ایسے اپنے مکتبہ فکر کا فرچار کر رہا ہے چلیئے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو اس نسبت سے ہم بریلوی کیلہ ہیں بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ یعنی بریلوی منہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے وہ عقائد آل حضرت رحمت اللہ تعالی آ رہے ہیں ہم لوگوں کے اندر اتا رہے ہیں تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کیلہ ہیں کہ مسئلت کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں نہ کسی پیر کی طرف کریں نہ کسی خانواجے کی طرف کریں نہ کسی شہر کی طرف کریں مسئلت کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی جب آپ اپنے مسئلت کو جب آپ اپنے مسئلت کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منصوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد عاظم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے اور فرقے حضور نے فرمایا بہتر کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا جنت میں تو سواد عاظم جائے گا اگر جماعت رہے گی امت کی اکثریت رہے گی پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورک دھنڈے آپ کے ہیں جو مسائل آپ کے ہیں جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں وہ اہلِ سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے وہ جو مصر میں کل اہلِ سنت ہیں ان پر کیا فتوہ لگائیں گے وہ سنی ہیں یا نہیں وہ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فلان کے باہرے وہ فلان بھلا کو جانتے ہی نہیں اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو علاقے کو نہ بڑھاؤ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے سودان میں بھی اہل سنت ہے لیبیا میں بھی اہل سنت ہے لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت تیونس میں بھی اہل سنت عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت ملائشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا مرات ماننے والوں کا عقیدہ حضور کی غلامی محبت کا دم برنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی پچاس مسلمان ریاستوں میں ہے بلکہ چھپن میں سے کم از کم باون اسلامی ریاستوں میں ہے وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقعی نہیں ہیں انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی یہاں کے مسائل سے واقع نہیں اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورک دندے اور فتوے اور پنفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے جی نیازہ مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمان کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک اتارے میں نظر آئیں تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے چھوڑے چھوڑے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت سمندر نظر آئے میرا نقطہ ہے نظر میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا یہ مسلک ہے ہی نہیں ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے یہ تو ایک الگ بات ہوگی یہ دو مدارس ہیں انڈیا میں دو شہر ہیں ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا وہ تو خود مس انٹرپیٹیشن آف ریلیجن ہے مذہب کی غلط تعبیر ہے یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالہ بنا دیتے ہیں چیک اور یہ سارے علوم عرب اور عجم کے اساتذہ اپنے والد گرامی کے ذریعے وہ بھی بغداد اور ان تمام عرب ممالک میں فلسطین تک پڑھے تھے یہ کر کے ان کو میں نے جمع کیا ہے اقتصاب فیض کیا ہے اور اس طرح یہ پوری دنیا اسلام سے علم کے جو سرچشمے تھے وہاں سے لے لے کے تو اور ساتھ آپ یہ موڈرن ایڈیوکیشن موڈرن ایڈیوکیشن اس کے ساتھ کمبائن تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو پہلا مقرر تھا وہ کیا کہہ رہا تھا اور دوسرا اتاری صاحب کیا کہہ رہے تھے اور توہر القادری صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آپ لوگوں کو صحیح سے پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی سوچ کے مالک ہے یہ اپنے آپ میں بھی اتفاق میں نہیں ہے اور پہلا والا مقرر وہ کچھ اور کہہ رہا تھا دوسرا مقرر اتاری صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ دین کو تو امام احمد رضا خم برعیلی نے برعیلوی والے نے مطلب ہمارے اندر بر دیا ہے اس نے ہمارے اندر دین کو اتار دیا ہے اور توہر القادری صاحب کے پوائنٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ابھی آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی رائے کمٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ملتے ہیں کہ اسی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ